مردل بدل دے 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 جمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین يغزوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکالهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتبعن نظرہ النظرہ فإن لکا الاولى وليست لکا الثانیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین يغزوا من ابصارهم مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں ویحفظوا فروجهم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے يَغْزُزْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنْ کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنی نظروں کو نیچے رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی یہی حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ کسی نامحرم مرد کی طرف دیکھنا عورت کے لیے یا کسی مرد کو نامحرم پر نظر ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْزُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور آگے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں علماء نے لکھا ہے اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جہاں اس طرح دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے وہاں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ پہلے کا نتیجہ ہوتا ہے پہلے کا ریزلٹ ہوتا ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا قلو من الطیبات وعملوا صالحہ کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو اب یہ دو چیزیں اللہ نے ایک ساتھ ذکر کی ہیں کہ پاکیزہ کھانا کھاؤ حلال کھاؤ اور آگے حکم دیا نیک عمل کرو علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب جو حلال کھاتا ہے اس کو اچھے عمل کی توفیق ہوتی ہے یہ دو چیزیں ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد قرآن کا یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کی توفیق اس کو ہوگی جس کا رزق حلال ہوگا جس کے پیٹ میں حلال کھانا جائے گا تو آگے اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا وعملوا صالحہ کہ پھر وہ نیک عمل کرے گا اسی طرح قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے گا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی بھرکت سے اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں گے یہ دو چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے اس کے ساتھ تو اور بھی کچھ ذکر کیے جا سکتا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور زبان کی بھی حفاظت کریں یا نگاہوں کی حفاظت کریں اور نماز بھی پڑھیں نگاہوں کی حفاظت کریں اور روزہ بھی رکھیں کچھ بھی ذکر کیا جا سکتا تھا تو قرآن کریم کے ہر اسلوب میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی درس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہوں کی حفاظت بدنظری سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی بھرکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو زنا جیسے گناہ میں مقتلہ ہونے سے بچاتے ہیں اور جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھتا بدنظری کرتا ہے ناوہرم عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک تو یہ عمل خود گناہ ہے خود یہ بدنظری کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے دوسرے نمبر پر اس کی ایک ہر گناہ کی کوئی نہوست ہوتی ہے اس کی نہوست اس گناہ کی نہوست یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان گناہوں میں مقتلہ ہوتا ہے اس بدنظری کی وجہ سے وہ بدکاری کے اندر مقتلہ ہوتا ہے زنا جیسے گناہ کے اندر مقتلہ ہوتا ہے اسلام ہمیشہ اس چیز کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ معاشرے میں ہر آدمی کو اس کا پورا پورا جینے کا حق ملے معاشرے میں سکون ہو امن ہو انتشار نہ ہو فساد نہ ہو اور جس معاشرے میں یہ گناہ عام ہو جائے حوث پرستی شہوت پرستی جس معاشرے میں عام ہو جاتی ہے وہاں نہ پھر مرد سکون سے رہ سکتے ہیں نہ عورتیں سکون سے رہ سکتے ہیں کہنے کو تو اس کو یہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کی آزادی ہے اس میں عورتوں کے حقوق ہیں لیکن حقیقت میں مردوں کی آزادی بھی سلب کی جا رہی ہے اور عورتوں کی آزادی بھی سلب کی جا رہی ہے اس لیے کہ بدنظری کا ایک نحوست بدنظری کی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کا دل ہر وقت اسی فکر میں لگا رہتا ہے کسی خاتون کو کسی نامہرم لڑکی کو دیکھیں گے پھر ذہن میں اسی کے خیالات آتے رہیں گے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے دافع النظر کہ اپنی نظر کو بچاؤ پہلے تو یہ کوشش کرو کہ اپنی نظر کو بچاؤ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ سَارَتْ خَتْرَةً اگر تم نے یہ نہ کیا اگر اپنی نظر کو نہ بچایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تمہارے دل میں اس کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے دل میں خیالات اس وقت آتے ہیں جب نظر پڑتی ہے جب تک نظر نہیں پڑی خیالات نہیں آئیں گے آپ کسی کے بارے میں اسی وقت سوچیں گے جب آپ اس کو دیکھیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے یہ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں اس کے بعد پھر آپ کو یہ سوچ آئے گی یہ تصورات آئیں گے وہ کہتے ہیں پہلے تو نظر کو بچا کے رکھو نظر نہیں بچا سکتے اگر نظر نہیں بچائی تو یہ خیالات بن کر وسوسہ بن کر تمہارے کو پریشان کریں گے دوسرے نمبر پہ کوشش کرو ان خیالات سے نکلنے کی ان کو ہٹاؤ ان سے وچو اگر اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچایا تو پھر یہ ایک سوچ بن جائے گی سوچ بننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کوشش کرے گا کہ یار مجھے جو یہ سوچ آ رہی ہے اس کو میں اب کسی طرح عملی صورت پہناوں کسی طرح عملی جامع پہناوں یہ جو میرے ذہن میں تصورات آ رہے ہیں خیالات آ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا اس سے فون پر بات کرنی چاہیے یا اس سے ملنا چاہیے یا اس سے بات چیت کرنی چاہیے پھر وہ اس کو عملی جامع پہنانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں تک کوئی پہنچ گیا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے فَإِلَّمْ تَفْعَلْ سَارَةْ عَمَلَا اگر اس کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تو پھر یہ عمل بن جائے گا اگر اس کو بھی نہیں روکا تو پھر یہ عمل کی شکل اس میں ڈھل جائے گا پھر ایک گناہ کی شکل اختیار کر جائے گا وہ کہتے ہیں اگر یہاں تک بھی کوئی پہنچ گیا اس کو بھی روکے استغفار کرے اللہ سے معافی مانگے اگر پھر بھی نہیں کیا تو پھر یہ عادت بن جائے گی اور جب عادت کسی چیز کی بن جاتی ہے وہ پھر کبھی چھوٹتی نہیں ہے انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی عادت کبھی بھی نہیں جاتی تو انسان جس مرحلے پر بھی ہے قرآن اور حدیث کا یہ درس ہے یہ تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو وہیں سے پلٹ دو وہیں سے واپس آ جاؤ ورنہ ساری زندگی بے چینی بے سکونی اور بے اتمنانی ایسے شخص کا مقدر ہوتی ہے جو آدمی بدنظری کرتا ہے اب بدنظری کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں بدنظری کی ایک صورت تو یہ ہے اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ان اسباب سے منع کیا ہے جن اسباب کی وجہ سے انسان بدنظری میں مبتلا ہو سکتا ہے صحیح حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِيَّاكُمْ وَلْجُلُوسَ فِي تُّرُقَات کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو گلیوں میں راستوں میں سڑکوں پر مت بیٹھا کرو حضور نے اس سے منع فرمایا صحابہ نے فرمایا کہ بساوقات ہمیں مجبوری ہوتی ہے کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑ جاتا ہے اگر مجبوری ہو تو کیا کریں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجبوراً بیٹھنا پڑ جائے فَآَتُ تُّرِقَ حَقَّهُ تو ایسی صورت میں راستے کا حق ادا کرو صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے تو اس میں حضور علیہ السلام نے چار پانچ چیزیں ذکر فرمائی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے تو حضور نے رستوں میں بیٹھنے سے اس لیے منع کیا کہ انسان کی نظر کسی نامحرم پر نہ پڑے اور اگر ہمارا کوئی نوجوان راستے میں بیٹھے ہی اسی لیے کہ یہاں سے لڑکیاں گزریں گی اور میں ان کو دیکھوں گا اور میں ان سے تفریح لوں گا ان سے مزے لوں گا اگر کوئی بیٹھے ہی اس نیت سے تو اس کے اس عمل کو شریعت کس نظر سے دیکھے گی کہ حضور نے تو عام حالات میں ایک جائز کام سے منع کیا کہ راستے میں بیٹھنا کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے خطرہ ہے کہ ایک آدمی راستے میں بیٹھے گا وہاں سے خواتین کا گزر بھی ہوگا تو اس میں اس کی نظر پڑ سکتی ہے اس نظر کی وجہ سے یہ کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے حضور نے منع فرما دیا کہ بیٹھو ہی نہیں ہمارے ہاں تو نوجوان آپ دیکھیں اسکول کی چھٹی ہوتی ہے یا اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اسکول کے باہر نوجوانوں کی پوری ایک پلٹن کھڑی ہوتی ہے یونیورسٹی کے باہر کالج کے باہر اسکول کے باہر جہاں سے لڑکیاں گزرتی ہیں وہاں پوری ایک فوج کھڑی ہوتی ہے لڑکوں کی اسی نیت سے کہ ہم بدنظری کریں اب اس میں دو طرح دونوں جانب ملوث ہیں گناہ میں ایک تو ہمارے ہاں خواتین پردے کا اعتمام کرتی بھی ہیں بہت ساری خواتین ایسا نہیں ہیں کہ سارے نہیں کرتے بہت سارے لوگ ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں پورے پردے کا اعتمام کر کے نکلتے ہیں پوری شریعت کی تعلیمات کے مطابق پردہ کر کے نکلتی ہیں بہت ساری خواتین لیکن بہت ساری لڑکیاں بہت ساری خواتین ہمارے ہاں ایسی ہیں کہ جو نہ خود پردے کا اعتمام کرتی ہیں نہ ان کے والدین کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اپنی بچیوں کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو پردے کا اعتمام کرویں اب جب ایک عورت حدیث شریف میں آتا ہے المرأت وعورتن فإذا خرجت استشرفہ الشیطان کہ عورت پردے کی چیز ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے وہ جتنی بھی بدصورت ہوں ایک لڑکے کے دل میں ایک نوجوان کے دل میں ایک مرد کے دل میں شیطان اس کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اب جاہرے جب شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تب جا کر انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اگر بدصورت بنا کر پیش کرے گا تو کوئی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تو ہم دو طرفہ ہمارا معاملہ ہے پہلے تو ہم اپنے اس عمل کو دیکھیں کہ ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری گھر کی خواتین گھر سے کس حالت میں نکلتی ہیں ان کے پردے کا احتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ہجاب کا احتمام کرتی ہیں نہیں کرتی ان کا لباس کیسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں عورتوں کو خود دیکھنی چاہیے اگر عورت نہیں دیکھ رہی ہے مرد کی ذمہ داری ہے مرد پر شریعت نے یہ ذمہ داری آیت کی ہے ہم اپنی بچیوں کی اسی تربیت کریں بچپن سے ہی بچیوں کو ایسے کپڑے نہ پہنائیں ان کے سامنے اداکاراؤں کو رول مارڈل بنا کر پیش مت کریں کہ جس طرح اداکارہ نے کپڑے پہنے نہیں چل رہا یہ کپڑا ہے کمیس ہے یہ کیا چیز ہے یہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو اس طرح کا لباس پہنائیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ یہی لباس پہنائیں گے اور بچپن سے اور بچیوں کو اس طرح کا لباس پہنائیں گے جس میں پردے کا احتمام ہوگا تو بڑی ہو کر وہ پھر خود پردے کا احتمام کریں گی حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کو سخت ناپسند فرمایا اور ایسے شخص کے لیے حدیث میں دیوز کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ نے پوچھا دیوز کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو اپنی گھر کی خواتین میں بے غیرتی کو برداشت کرتا ہوں اللہ ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا یہ بہت خطرناک عملیں اور خطرناک اس وجہ سے ہیں کہ اس سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے پورا معاشرہ برواد ہوتا ہے تو پہلے تو ہم اس چیز کو کنٹرول کریں دوسرے نمبر پر خود لڑکوں کی نوجوانوں کی مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے آپ اگر دو خواتین گھر سے نکلی ہیں ایک خاتون غیر شرعی لباس میں ہے اور ایک خاتون مکمل حجاب اور پردے میں ہے تو بدنظری ایسا آدمی کس عورت کی کرے گا اس عورت کی جو برقے میں ہیں یا اس عورت کی جو غیر شرعی لباس میں نکلی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت پردے کے پورا احتمام کر کے نکلے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کمپیر کریں دونوں کو کہ ایک عورت غیر شرعی لباس میں ہے اور ایک عورت شرعی لباس میں ہے تو ایسے لوگوں پر ایسی خواتین پر بہت کم جو بہت ہی کوئی گھٹیا ترین لوگ ہوں گے کہ جو ایسی عورتوں کی بھی بدنظری کرتے ہوں ورنہ عوماً بدنظری ہوتی ہیں ان خواتین کی وجہ سے جو غیر شرعی لباس پہن کر گھر سے نکلتی ہیں تو اس میں عورتوں کی بھی پوری ذمہ داری ہے عورتوں کے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے خود شریعت کا حکم مردوں کو بھی ہے قل للمؤمنین یغزو من ابساریہم مؤمنین کو کہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں ہمارے ہاں تو مخلوط نظام تعلیم ہے ہمارے تصورات سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے یہ ہمارے تصورات سے نکلتی جا رہی ہے یہ بات اس سے بڑھ کر اب تو ہمارے ہاں ٹی وی ہے موبائل ہے کمپیوٹر ہے ان چیزوں میں تو یہ بہایائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کوئی اگر رستے میں نہیں بھی بیٹھتا کوئی کسی اسکول کے سامنے نہیں بھی بیٹھتا تو اس کا موبائل ہی اس کو سب کچھ فرام کر رہا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو موبائل دیئے ہوئے ہیں استعمال کرنے کے لیے بڑے خوش ہیں کہ میرے بچوں کو موبائل استعمال کرنا آتا ہے والدین بڑے فخر سے آکے کہتے ہیں کہ مجھے موبائل استعمال کرنا نہیں آتا اور میرے بچے کو پورا موبائل استعمال کرنا آتا ہے یہ فخر کی بات نہیں ہے یہ آر کی بات ہے شرم کی بات ہے آپ اگر اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو آپ کیسے اپنے بچے کو کنٹرول کریں گے آپ کو کیا پتہ چلے گا اس کی سرچ ہسٹری میں کیا ہے وہ کیا چیز براوزنگ ہو رہی ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکیں گے پتہ نہیں ہوگا تو کنٹرول کیسے کریں گے اب بچہ اگر اپنے والد کو موبائل استعمال کرنا سکھا رہا ہو تو یا تو نہ دیں بچے کو موبائل اگر دینا ہے تو اتنا کنٹرول تو رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ موبائل میں کیا استعمال کر رہا ہے بچیوں کو موبائل دیئے ہوئے ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے اب وہ موبائل پہ کیا ہو رہا ہے کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کس سے رابطے ہو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ان سارے گناہوں میں ہم برابر کے شریک ہیں ہم برابر کے شریک ہیں ہم سب اس میں جو جس حد تک اس میں غفلت برت رہے جس حد تک اس سے بے توجہی کا شکار ہے وہ اس کا مجرم ہے اللہ کے ہاں اور اللہ اس چیز کا عام سے پوچھے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاشرے میں بے حیائی کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انہ الذین یحبون انتشیع الفاحشت فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے اللہ فرواتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی زلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی زلیل کرتا ہے اس لئے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نظروں کی حفاظت کب ہوگی ہماری نظروں کی حفاظت ہماری اس وقت ہوگی جب ہم قرآن پڑھیں گے جب ہم مسجد آئیں گے جب کسی مولوی صاحب کی بات سنیں گے جب کسی تعلیم میں بیٹھیں گے جب کئی سے روزے میں چوبیس گھنٹے میں چلے جائیں گے جب دین کے ماحول سے جڑیں گے کسی بھی شکل میں ہو وہ تعلیم کی شکل میں ہو تبلیغ کی شکل میں ہو خانقہ کی شکل میں ہو بیان کی شکل میں ہو درس کی شکل میں ہو جب ہم دین سے جڑیں گے تو یہ چیزیں ہمیں پتا چلیں گی وگر نہ اسی طرح ہم بہتے چلے جائیں گے اس روح میں حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غز بصرہ عن محاسن امرائت وهو قادر علی ان ينظر الیہا اورفہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی کہ جو آدمی کسی عورت کی محاسن اور خوبصورتی سے اپنی نگاہوں کو نیچے کرے حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس کو دیکھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا اور حلمان نے لکھا ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیں یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اگر اس کو دنیا میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں ملی تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کچھ پتہ نہیں کہ جاتے جاتے اس سے یہ ایمان واپس لے لیا جائے تو حضور نے ہمیں جو گارنٹی دی ہے جس شرط پر دی ہے وہ شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے احادیث میں متعدد بے شمار احادیث میں حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اس کو ہمارے لوگ فٹ کر دیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا اسلام نے کہیں بھی عورت کی کوئی مضمت میان نہیں کی یہ ہے کہ اپنی حفاظت کریں اس لیے کہ شیطان جو انسان کو گھیرتا ہے وہ عورت کے ذریعے گھیرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مَا تَرَتُّ بَعْدِ فِتْنَةً أَذَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ میں نے اپنے بات مردوں کے لیے میرے بات جو سب سے بڑا فتنہ ہے مردوں کے لیے وہ عورت ہے عورت اس لیے کہ عورت جب انسان بدنظری کرے گا یا گناہ میں مبتلا ہوگا تو وہ عورت ہی کے ذریعے مبتلا ہوگا اسی طرح آپ نے فرمایا فَتْتَقُ الدُّنِيَا وَتْتَقُ النِّسَاءِ کہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور مہرم عورتوں کی محبت سے اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم انہ سباب سے دور ہوں گے اب اس کے اندر ایک بہت بڑا پہلو اس چیز کا بھی آتا ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہم ہر چیز کو بس اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ یہ دور ایسا نہیں کہ آپ اگنور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا دشمن آپ پر ہاوی ہوتا چلا جائے گا کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اس پہ بات کریں ہمارے ہاں جو اشتہارات بنتے ہیں ابھی گرمیاں شروع ہوئی نہیں ہے ابھی گرمیاں شروع ہونے والی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے ہمارے سائن بورڈز بڑے بڑے ہودنگز وہ بے بے ہیائی کے اشتہارات سے بھر جاتے ہیں کپڑے بنانے والی کمپنیاں کپڑوں کا اشتہار کم دیتی ہیں اور بے ہیائی کا اشتہار زیادہ دیتی ہیں تو ان کپڑوں کو پہننے والے استعمال کرنے والے ہم ہیں ہم کنزیومر ہیں ہمیں یہ حق حاصل ہے آئینی اور قانونی کہ ہم اس طرح کی چیزوں پر احتجاج ریکارٹ کروئے ہیں لوگ پوچھتے ہیں طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہوگا بھائی جس کمپنی کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس کی کوئی ویب سائٹ ہوگی اس کا کوئی ہی میں لیڈرس ہوگا اس کا کوئی فون نمبر ہوگا ان کو فون کریں کہ بھائی ہم آپ کی اس کمپنی کا کپڑا استعمال کرتے ہیں یہ جس بے ہیائی کے اشتہار آپ نے دیئے ہیں ہم آپ کی کمپنی کا کپڑا استعمال نہیں کریں گے تو آپ اگر ان کے کپڑے نہیں پہنیں گے تو وہ کیا جنات کو اپنا کپڑا بیچیں گے آپ ہی پہنتے ہیں ہم لوگ ہی پہنتے ہیں وہ کپڑا اگر ہم ان کو احتجاج ریکارڈ کروائیں گے کہ بھائی یہ فلان پروڈکٹ کا جو تم نے اشتہار دیا یہ بے ہیائی پر مبنی ہے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ گزرتے ہوئے اس اشتہار کو دیکھ نہیں سکتے اتنی بے ہیائی اشتہارات میں تو ہم اگر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے وہ خود اس سے واز آئیں گے ظاہر ہے انہوں نے تو اس لیے لگائے کہ ہم اس کو دیکھیں اور ان کی پروڈکٹ خریدیں اور اس پہ وہ لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور ہم ان ساری چیزوں کو تھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں ہمیں کوئی پروائے نہیں ہے کہہ رہی ہے اس کا کام ہے وہ جانے اس کا کام جانے تو بھائی اس سے تو ہمارا ایمان خراب ہوگا ہمارے بچوں کا ایمان خراب ہوگا ہمارے نوجوان گزریں گے ان کی نظر پڑے گی ہماری بچیاں گزریں گی ان کی نظر پڑے گی اور اس طرح کی چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے جب یہ چیزیں ہوں یا فلمیں ہوں یا ڈرامیں ہوں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی فلم اگر کوئی لڑکی دیکھے گی تو اس میں لڑکیوں نے جس طرح کا لباس پہنا ہے تو وہ دیکھنے والی لڑکی یہی چاہے گی کہ میں بھی اس طرح کا لباس پہنوں جس طرح کا لباس اس اداکارہ نے پہنا ہے اگر کوئی نوجوان دیکھے گا تو وہ کسی فلمی اداکاروں کو ثواب کی نیت سے کبھی بھی نہیں دیکھے گا وہ گناہ کی نیت سے ہی دیکھے گا تو اب اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ فلمیں دیکھنا ناجائز ہیں ڈرامیں دیکھنا ناجائز اور حرام ہیں تو ہمارے مسلمان ہمارے مسلمان کہتے ہیں یہ مولوی پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں یہ کوئی کافر نہیں کہتا یہ مسلمان کہتا ہے قرآن کی آیت قل للمؤمنین یغزو من ابسارہم مؤمنین کو کہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یہ میں کہہ رہا ہوں سورة النور کی آیت ہے اٹھارویں پارے میں یا تو ایسا کریں قرآن سے ان آیات کو نکال دیں تو مولوی بیان کرنا چھوڑ دے گا اور اگر قرآن میں موجود ہے تو مولوی تو قیامت تک بیان کرتا رہے گا مولوی کا تو کام ہی ہے تو بھائی یہ مولوی کی باتیں نہیں ہیں یہ چودہ سو سال پرانی باتیں نہیں ہیں یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ہر مسلمان کے لیے اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا غور کرنا ہوگا کہ ہم جتنے بھی اسالی جدید یا قدیم ہے بدنظری کے چاہے وہ فیزیکل ہو چاہے وہ الیکٹرونک آلات پر ہو کسی بھی طرح سے جہاں کہیں بے ہیائی کا بدنظری کا فیکٹر آتا ہو ہمیں اس پر غور کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا اپنی اولاد کو بچانا ہوگا نہیں تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے بھی مجرم ہیں ہم خدا کے بھی مجرم ہیں اور ہم اپنے رسول کے بھی مجرم ہیں اور اللہ قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی ان آیات پر کیا عمل کیا تھا اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری مرضی میں آتا ہے اس پر ایمان لے آتے ہو جو تمہاری مرضی میں نہیں آتا ان بعض آیات کا انکار کر دیتے ہو اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی پھر کیا سزا ہوگی سوائے اس کے اللہ خزیون فی الدنیا سوائے اس کے اس کی اور کوئی سزا نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوا کرے گا یہ قرآن کی آیت ہے کہ بعض کو لے کر بعض کو چھوڑ دینا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہم نے قبول کرنا ہے ساری چیزوں کو قبول کرنا ہے تب ہم جا کر مسلمان ہوں گے اور مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين